کس حدیث میں جو ایک آگیا ہے کہ روزے دار کی مو کی ابو مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے تو کچھ لوگ حدیث کے اس ٹکڑے کی وجہ سے اس غلط فہمی کے شکار ہو گئے ہیں کہ روزے دار کو مسواک نہیں کرنا چاہیے یعنی اپنے مو کو ساف نہیں کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو مو کی بو کی اتنی فضلت ہے تو اگر ہم نے اس کو ساف کر لیا تو ابو ختم ہو جائے گی تو فضلت ختم ہو جائے گی اس لئے ہمیں مو ساف نہیں کرنا چاہیے تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ان کو سامننا چاہیے کہ حدیث میں جس بو کی تعریف کی گئی یہ فضلت بیان کی گئی اس بو سے مراد وہ بو ہے جو میدہ کے خالی ہونے کے ویسے پیٹ کے اندر سے آتی ہے نہ یہ کہ وہ بو جو داتوں کی گندگی کے ویسے آتی ہے ہوت مسوڑوں میں جو گندگی اس کی ویسے آتی ہے یہ بو نہیں مراد ہے کہ پیٹ جو خالی ہوتا ہے میدے کے اندر سے جو ہوا آتی ہے جو بو آتی ہے وہ بو مراد ہے اس حدیث میں نہ یہ کہ مو کے اندر بدبو ہے کھانے کے وجہ سے یا مسوڑوں کے وجہ سے اور آدمی کہے کہ نہیں اس کو ساف نہیں کریں گے اس کی بڑی فضلت ہے تو میرے بھائی یہ سامننے کی ضرورت ہے کہ حدیث میں جس بو کی فضلت بتائی گی ہے اس بو سے مراد میدے خالی میدے کے خالی ہونے کے وجہ سے اندر سے جو بو آتی ہے وہ مراد ہے یہ داتوں کی بو نہیں مراد ہے یہ مسوڑوں کی ہونٹوں کی بو نہیں مراد ہے اس لئے مسوڑ کرنا چاہیے مو کو ساف کرنا چاہیے روزے کی حالت میں یہ کوئی معیو بات نہیں ہے اور اس سے یہ بو ختم نہیں ہوگی مو کی بو داتوں کی بو مسوڑوں کی بو ختم ہو جائے لیکن آپ لاکھ برش کریں منجن کریں مسوڑ کریں لیکن میدے کے اندر سے جو بو آ رہی ہے وہ بو نہیں ختم ہوگی اسے برش کر کے یا منجن کر کے مسوڑ کر کے ختم نہیں کیا سکتا اور اسی کی فضلت اس حدیث میں بیان ہوئی ہے موسیقی